بادلوں سے ڈھکے اور ہریالی سے گھرے دور سے کسی رہسے کی طرح دکھنے والے برازیل کے ایمیزون جنگل میں آخر ایسے کتنے جیو جنتو ہیں جن کے بارے میں کسی کو پتا ہی نہیں ہے ایمیزون کے جنگلوں کے بیچ و بیچ اس نیشنل پارک میں یہی تلاش کرنے نکلی ساو پاولو یونیورسٹی کے آٹھ جیو ویگیانکوں کی ایک ٹیم مشن تھا کسی بھی ایسے جیو یا بودھے کے بارے میں پتا لگانا جن کا وجود بدلتے موسم یا پھر جنگلوں کی کٹائی کی وجہ سے خطرے میں ہو اور سب سے پہلے ملا یہ میڈھک جو رینیلا پرجاتی کا ہے ویسے اس نام سے اٹھارا پرجاتیاں ہیں پر یہ ایک دم نئی پرجاتی ہے اس لیے یہ نئی کھوج ہے یہ ایمیزون کا ایک مہتوپون حصہ ہے جہاں اب تک کسی نے کھوج نہیں کی ہے ہم یہاں پہلی بار کھوج کر رہے ہیں اس جنگل اور ان پہاڑوں کے اوپر لگ بھگ دو ہزار میٹر کی اونچائی پر اڑنے کے لیے مہینوں تک تیاری کرنی پڑی پر یہ کوشش کامیاب رہی جب نیچے اُترنے پر کئی نئے طرح کے جیو آس پاس من راتے دیکھے جو نیا جیو ہمیں ملا وہ ہے پیڑ پر چڑھنے والا ہائی لیڈ میڈھک اس کی آنکھیں نارنگی اور ہرے رنگ کی ہیں دنیا میں جیووں یا پیڑ پودھوں کی جتنی بھی پرچاتیاں ہیں ان میں سے دس فیصدی اکیلے ایمیزون میں پائے جاتے ہیں اب ویگینک پتا لگا رہے ہیں کہ کیا یہاں کی یہ پرچاتیاں دھرتی کے بڑھتے تاکمان کے خطرے سے بچ پا رہی ہیں یا نہیں دھرتی کے بڑھتے تاکمان